پاکستان کا عالمی برادری سے افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ جدید ہتیاروں سے لیس شدت پسندوں کی خلاف عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا منیر اکرم کا سلامتی کانسل میں خطاب خصوص سرمایہ کاری سوریت کانسل کی ایپکس کامیٹی کا آج ہونے والا اجلاس ماخر وزیراعظم نے قومی ایکشن پلان کی ایپکس کامیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا تمام وزیراعالہ گورنرز، چیپ سیکریفٹریز اور وزیراعہ داخلہ شرکت کریں گے وپاکی وزیراعہ داخلہ محسن نفی کی زیر سردارت وزیارت داخلہ میں اہم اجلاس شینی شہدیوں کی حفاظت کیلئے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا مطالقہ اداروں نے سیکیورٹی پلان اور مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی بلاول بھٹو قانون لکھ سے بجٹ سے پہلے مشاورت نہ کرنے کا شکوہ اعتماد میں لیا جاتا تو آگے بڑھنا آسان ہوتا جیالے چیئرمن کے لیاری میں بے نظیر بھٹو کی یوم ولادت پر منقضہ جلسے سے خطاب نون لیگ اور پیپل سوارٹی کی مذاکراتیں ٹیموں کے درمیان ساڑھے چار گھنٹے کی طویل مذاکرات نتیجہ خیص ثابت نہ ہو سکیں آئندہ دو روز میں باتچیت کے دوسرے دور پر اتفاق چاہتے ہیں سسٹم کا تسلسل جاری رہے اور حکومت مدت پوری کرے لیگی رہنما ایسا روائیہ اختیار نہ کریں جس سے اتحاد کو نقصان پہنچے بیپل سوارٹی کے رہنما نئیر بخاری کی ڈان نیوز کے پروگرام خبر سے خبر میں گفتگو بانی پی ٹی آئی پر اندراج مقدمات کے کابینہ فیصلے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس آلین ایلنگ کی سربراہی میں لاہور ہائی کور کا دورکنی بینچ 24 جون کو سماعت کرے گا فیصل آباد کی گھر میں آگ سے چھلسنے والے دو مزید افراد جاں بھا کمباد کی تعداد چھے ہو گئی گھر میں گیس لیکیج تھی لیپ ٹاپ کی بیٹری سے شولہ نکلنے پر آگ بھڑک اٹھتھی انکوائری ریپورٹ میں انکشاف غازہ میں سہونی بربریت نہ تھم سکی مختلف علاقوں پر آگ اور بارود کی بارش 24 گھنٹوں کے دوران پینتالیس پلسطینی شہید اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جھڑ پر مکمل جنگ میں تبدیل ہونے کا خدشہ اور ٹی ٹوئنٹی وائل کپ کے سپر ایج مرحلے کے میچ میں ویسٹ انڈیز نے امریکہ کو نوے اکرن سے شکست دے دی ویسٹ انڈیز کے شائے ہاپ کی بیاسی رنس کی شاندارننگ